اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو دین کے متلک سمجھا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے میرے ہاتھوں اسلام کو ظاہر کیا قرآن مجھ پر نازل کیا فتح کعبہ میرے ہاتھوں سے سر انجام پائی اس نے مجھے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت بکشی اس نے دنیا میں مجھے اولاد آدم کا پیشواہ بنایا جبکہ آخرت میں قیامت کی زینت قرار دیا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں اس نے تمام انبیاء پر اس میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی اور اسی طرح دیگر انبیاء کی امتوں پر جنت میں داخل ہونے پر اس وقت تک پابندی لگا دی جب تک میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے میرے بعد خلافت کو میرے اہل بیعت کے لیے مقرر کیا یہاں تک کہ سور پھونکا جائے گا پس جو شخص میری بات کا انکار کرے گا اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں تنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ